بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے ورلڈ کپ کے بارے میں ہماری رائے آپ کو پتا ہے لیکن کھیل انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے اور انسان کو کھیل کا حصہ بننا چاہیے کھیلنا چاہیے کھیل کا تماشائی نہیں بننا چاہیے اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں میرے سے جیسے یا مجھ سے بھی بڑے ان سے میں درخواست کروں گا آئیں کھیلیں جوانوں کے ساتھ کھیلیں حسین جان بہترین کھیلتے ہیں آپ ان کی گیم کبھی دکھاؤں گا علی مرتضی آج سب سے اچھا کھیلے ہیں اور آج اگر پتہ نہیں ریکارڈ کتنا ہوا ہے دیکھیں انہوں نے کوئی گول نہیں ہونے دیا سودیہ والا جو گول کی پر تو وہ فکس تھا اس نے زبردست گول کیا اور یہ تو مشہور و معروف آپ نے بہت ان کو ویڈیو میں دیکھا ہے اچھا ہم آگے کھیل میں اب رہ گیا ایک تو یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جا کے کھیلوں گا لوگوں کے سامنے میں میری عمر ابھی دیکھیں ان بچوں کے ساتھ میری کوئی کھیلنے کے عمر نہیں ہیں یہ تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہیں اور گراتے نہیں ہیں مجھے باقی کھیلتے بلکل صحیح ہیں کھیلنا چاہیے اور آپ کو جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ کام کریں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کی شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کو لوگوں کی آرہ کی فکر نہ ہو اس عمر کے جوان ویڈیو میں آتے نہیں ہیں یا بولتے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں حسین کیا یہی بات ہوتی ہے نا ہاں جی ہے حسین آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا حسین کا مشیم ہے اس وقت داڑی موچھے نہیں تھی تب سے حسین بھی ویڈیو میں آرہا ہے مصطفیٰ کے ساتھ کی ویڈیو ہے یاد ہے آپ کو آپ اس کو میں لگا دوں گا بغیر آپ مجھے یوٹیوب سے مل گئی چھوڑیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ اپنی کامیابی دیکھیں اپنا راستہ دیکھیں آپ علی کے ماننے والے ہیں آپ کے ہر قدم پر ہر بات پر لوگوں کو اعتراض ہے آپ کو اعتراض کی کیا پرواہ ہونی چاہیے جب تک آپ کا راستہ ٹھیک ہے ایک کہانی میں بچوں کو سناؤں ایک طرف آپ آجائیں تاکہ میں کیمرے کو نہ دیکھوں آپ لوگوں کو دیکھوں ایک بزرگ تھے مجھے سے میری عمر کے اور جواد بنا رہے ہیں یہ ویڈیو یہ بھی سپیشل ہے جواد کو بھی آپ جانتے ہیں جواد کاز میں آہ وہ گیا کھانا کھانے دعوت پہ اور گھر واپس آکے اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ واپس اگر آتا ہے کہتے ہیں دوبارہ کھانا کھانا چاہیے یہ کیوں آوات میں نے صحیح نہیں کھایا کیوں صحیح نہیں کھایا لوگ تھے لوگ کیا کہیں گے ایک بچہ تھا بڑا ذہین تھا کازیم کی طرح کا اور شرارتی بھی تھا اس بچے نے کہا بابا اگر آپ نے لوگوں کی ویسے کم کھایا ہے تو آپ اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں وہ ذہین نماز میں دوبارہ کیوں پڑھو وہ بھوک لگ رہی ہے کہا جب لوگوں کو دیکھ کے کم کھایا ہے تو لوگوں کو دیکھ کے آپ نے بڑے آرام آرام سے نماز پڑھی ہوگی بڑی دیل لگائی ہوگی کیونکہ لوگوں کی بات آپ پہ افیکٹ کرتی ہے دیکھ آپ دوبارہ کھانا بھی کھائیں اور دوبارہ نماز بھی پڑھیں اگر نماز آپ لوگوں میں گیترنگ میں اجتماع میں جا کے اچھی طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وہ نماز باطل ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے وہ بچہ کازیم کی طرح بڑا ذہین تھا دیکھ تو آپ کو اپنی زندگی جینا چاہیے نہ اس طرح جو مغرب ویسٹ کہتا ہے اپنی زندگی جیو اور کسی چیز کی حلال حرام کی پرواہ نہ کرو نہیں اپنے حدق پہ پہنچنے کے لئے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو آج ہم نے ہر جمعے کو ہم یہاں آتے ہیں اور سب کو تو میں دعوت نہیں دے سکتا لیکن جو آنا چاہیں جمعے کو ہم یہاں کھیلتے ہیں آپ یہاں آ سکتے ہیں زیادہ ایڈریس زیادہ لوگ نہ آجیں اسے نئے جگہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم کہاں کھیلتے ہیں تو ہم یہ سب تو نہیں بتا سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہر جمعے کو کوشش ہوتی ہے میں کم آ پاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آتے ہیں اور یہ حسین کی جواد کی ان کے ایک ایڈمی بھی ہے اس لئے یہ مارکٹنگ کرنا چاہیں تو وہ اپنی ویڈیو میں الگ سے کریں بہت شکریہ قازم خدا خدا فیس تینکیو